بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا اپنا مذبان عبد الرحمن آوان ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر کی منظوری کے بارے میں پاکستان کے وزیراعظم جناب عمران خان نے اسلام آباد میں ایک نئے ہائی ٹیک سٹیڈیم کی تعمیر کی منظوری دے دی ہے یہ فیصلہ لاہور میں وزیراعظم عمران خان کی چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ سے ملاقات کے دوران کیا گیا چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے سٹیڈیم کی جلد تکمیل کے لیے تمام وسائل بروع کار لانے کی ہدایت کی ہے اور کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر دوہزار پچیس تک مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے رمیز راجہ نے کہا کہ درالحکومت میں بین الاقوامی میار کے سٹیڈیم کی تعمیر ان کی اہم توجہ میں سے ایک ہے کیونکہ پاکستان کو میگا ایون کی محضبانی کے حقوق سے نوازا گیا ہے اور چیمپئنس ٹرافی کے لیے اس سٹیڈیم کو استعمال کیا جائے گا یہ چیمپئنس ٹرافی انیس سو چھانوے کے آئی سی سی کلکٹ ورلڈ کپ کے بعد پاکستان میں منقض ہونے والا پہلا آئی سی سی بڑا ٹورنمنٹ ہوگا رمیز راجہ نے کہا کہ یہ سٹیڈیم سٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا اور پاکستان میں سفر کرنے والی تمام ٹیموں کے لیے عالمی میار کی سہولیات سے آراستہ ہوگا اور شائقین کے تجربے میں بھی اضائفہ کرے گا کیونکہ وہ اپنے پسندیدہ سپر سٹارز کو ایکشن میں دیکھنے کے لیے سٹیڈیم کا سفر کرتے ہیں ملاقات کے دوران پاکستان سپر لیگ کے آئندہ سیزن کے ساتھ ساتھ ملک میں کرکٹ کے مجموعی ڈانچے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ناظرین اکرام پاکستان میں نئے کرکٹ سٹیڈیم کی تعمیر اور کرکٹ کی بحالی سے نہ صرف پاکستان میں کھیلوں کو فروغ ملے گا بلکہ بینور اقوامی کھلاڑی اور ٹیمیں بھی پاکستان میں آ کر کھیلیں گی جس سے نہ صرف پاکستان کا مصبت چہرہ پوری دنیا میں دیکھا جائے گا بلکہ پاکستان کے نوجوانوں کو بھی پاکستان اور پاکستان سے باہر کھیلنے کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا ہوگا ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک پاکستان موونگ فارورڈ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو بہ آسانی پہنچ سکیں شکریہ